السلام علیکم کسان دوستو امید ہے آپ سب سے پر دست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ان انفارمیشن چینل دوستو آج کا دن سب کسانوں کے لیے بہت ہی اہم دن جنہوں نے گنے کی کاشت کی ہوئی ہے کیونکہ آج جو ہے تمام شگر ملو اور گنے کے ریٹ پر اہم میٹنگ ہونے والی ہے تو اس میں کیا فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے اور بتاؤں گا کہ میٹنگ کب ہے تو یہ سب اپ ٹیٹ شیئر کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ تو جو دوست نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا دوستو بڑھتے ہیں اپ ٹیٹ کی طرف دوستو کئی دن پہلے سے نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ گنے کے ریٹ پر جو میٹنگ ہے یا شگر ملیں کب چلیں گی تو وہ ہوگی اکیس طریق کو یعنی آج کے دن تو یہ میٹنگ ہونی ہے آج اسلام آباد میں جس میں حکومتی نمندے زراد کے افسران کین کمیشنر شگر میلز آنر شگر ایڈری بورٹ کے بندے یعنی یہ تمام سب لوگ مل جل کر جس میں شاید کسانوں کی بھی شکت ہو تو یہ مل جل کر آج فیصلہ کریں گے کہ گنے کا ریٹ کیا ہوگا دوسرا شگر ملیں کب چلیں گی پھر جا کے کچھ باتیں سامنے آئیں گی اگر متفق ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے اگلے مہینے کی یعنی نومبر دسمبر کی پہلی طریق سے کرشنگ سیزن کا آغاز ہوگا اگر کوئی معاملہ تائے نہیں پایا تو یہ اپ ڈیٹ آئی ہے اگر چانچوں سے نیچے آیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا تو اس کے نتائج چاہے وفا کی حکومت ہو یا نو لیگ ہو پپل پارٹی ہو یا کوئی بھی حکومتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں ان کو لازمی بھگتنے پڑیں گے الیکشن میں تو یہ کان کھول کر سن لیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اچھا کریں اور کسانوں کے حق میں لازمی کرنا ورنہ بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اہندہ آنے والے وقتوں میں ہر کسی کو حکومت ہو یا پارٹی کے لوگ تو میرا مقصد تھا آپ سب کو اگاہی دینا کہ یہ سسٹم ہے تو دعا کرو دوستو کہ آج اچھے نتائج کسانوں کے حق میں آئیں اور تمام کی تمام شگر ملیں کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیں حالانکہ یہ لفڑا نہ ہوتا تو کب کی کرشنگ سیزن کا آغاز کر چکی ہوتی تمام کی تمام شگر ملیں سندھ والوں کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے کرشنگ سیزن کا آغاز کیا ہے وہاں پر اچھی خاصی کچائیاں ہو کر گندم کی کاشت کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے جبکہ منجاب میں لوگ کوریوں کے بھاؤ جو ہے گنہ فروخت کر کے دور دراز مہنگے کرائے بار کر بھیجنے کو پریشان ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں باقی اللہ کسانوں کا والی ہے جو شگر مل والوں نے یا مجودہ حکومت نے کیا ہے یہ بہت ہی برا کیا ہے ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے گنہ کاشت کیا ہوا ہے میں نے بھی کاشت کیا ہوا ہے پر دوستو جو بڑے زمیندار ہیں ان کو تو فارق نہیں پڑتا جو چھوٹے کاشت کا ہیں ان کو بہت زیادہ فارق پڑتا ہے تو آج کا انتظار کیجئے گا تین بجے کے بعد فیصلہ آ جائے گا اگر دعا کرو ہو جائے تو اچھا ہی ہو اگر نہیں ہوگا تو مزید پریشانی بڑھتی ہی بڑھتی جائے گی تو چودری شگر مل کی بھی اپ ڈیٹ دیکھتا چلوں کہ چودری شگر مل نے بھی کریشنگ سیزن کا آغاز کیا ہے اس نے ابھی تک ریٹ جو ہے سپی آر پہ بلکل ہی نہیں ڈالا نہ ہی کچھ دوسرا یہ کہ جو حکومت نے جو ریٹ یا کچھ وفا کی زیر تھا صبح پنجاب کا آمیر تو اس کی طرف سے جو انانسمنٹ کی گئی چار سو روپے کی وہ کہاں گئی کیا حکومتیں کچھ بھی نہیں ہیں پاکستان میں صرف اور صرف یہ شگر مل والوں کا راج ہے نہیں ایسا نہیں بس حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں جس پر بلکل ہی درست فیصلے ہوں میرا مقصد تھا آپ سب کو اگاہی دینا اگر شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی باتوں کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ مزید کسانوں کے لیے یا انہیں شگر مل والوں کو ناتھ ڈالے تو آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ